اسلام علیکم میرا نام وقاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فیشری سی پوڈ اچھا آج کی ویڈیو ہے سارم اور آمروز مشلی کے کمپیریجن کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ ان دو مشلیوں کا پوچھتے ہیں کہ سارم بہتر ہے یا آمروز بہتر ہے تو اسی حوالے سے میں نے سوچھ ایک کمپیریٹ ویڈیو بنا دوں اچھا یہ جو گرین کرر کی مشلی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوریڈو کہلاتی ہے انگلیش میں اور لوکل زبان میں اس کو آمروز کہتے ہیں مارکٹ میں اور انگلیش میں اس کو ماہی ماہی بھی بولتے ہیں اور ڈالفن فش بھی بولتے ہیں کیونکہ یہ ڈالفن فیملی سے بلاؤں کرتی ہے لیکن یہ ڈالفن سے بلکل سیپریٹ ہے پروپر اس کے گلپڑے ہیں انڈے دیتی ہے تو نہ یہ محمل ہے نہ اس میں کوئی ایسا اختلاف ہے پروپر حلال مشلی ہے اچھا یہ دونوں مشلیاں ہیں بولنس کے لئے پیس کے لئے بلکل نہیں ہے اگر آپ دوریڈو کو سہارم سے کمپیر کریں تو اس سے آزار گناہ بہتر ہے ذائقے میں اس کی اپنی غزائیت میں کیونکہ دوریڈو میں وائٹمین بی ٹوائل بی سیکس اور اللہ آپ کا بلہ کرے وائٹمین ڈی یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھی مچتی میں پائی جاتی ہے اچھا اس کو اگر آپ بولنس کروائیں گے اس کا ریشو نکلتا ہے تقریباً گوشت کا 45% 55% تقریباً ویسٹے جا جاتا ہے اور یہ جو بھی سہارم کا ریٹ ہوگا یہ بھی تقریباً اس کے آسپاس سیم ریٹ ہوگا تو اکثر لوگ اس کی شاید چکل دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا مائنٹینز کر دیتے ہیں تو ان کو میں یہی کہوں گا کہ سہارم اگر آپ کو لینی ہو بولنس کے لیے تو آپ اس کو چوز کریں ڈوریڈو کو اچھا اس کی پیس وغیرہ نہیں چل سکتے کیونکہ جو سکین ہوتی ہے اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو پیسیز میں یہ مزا نہیں کرے گی یہ پیور اور سپیسیفک بولنس کی مشلی ہے اچھا اس کی رینج چل دی ہے ساڑھے چار سو بانسو یا میکسیم ساڑھے پانسو اور بس چھوڑ کر دیا ہے کہ جو سہارم کا ریٹہ وہی اس کا ہوگا اچھا اب بات کر دیتے ہیں سہارم کی اس کو انگلیش میں کوئن فش کہتے ہیں لوکل زبان میں آلڑی بھی بولتے ہیں سہارم بھی بولتے ہیں آل بھی بولتے ہیں یہ اس کی پہشان ہوتی ہے پیٹ اس کا یالو کلر کا ہوتا ہے اوپر کمر پیس کے یہ چار پانچ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں اچھا اس میں اومیگا 3 وائٹیمن بی ٹویل یا وائٹیمن بی سیکس یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں صرف وائٹیمن اے ملے گا آپ کو اور وائٹیمن ڈی ملے گا اور اگر آپ اس کے گوشت کی بات کر رہے ہیں ذائقے کی بات کر رہے ہیں تو بلکل پھیکا گوشت ہے اگر آپ اس کو پکائیں گے تو جو مسالہ اپنے گوشت میں لگایا ہوگا آپ کو سٹریٹ فورورڈ صرف مسالے کا ذائقہ آئے گا اس کے گوشت کا کوئی ذائقہ نہیں آئے گا کیونکہ بلکل اس کو لوکل وہاں پہ فشریز پہ اس کو کہتے ہیں کہ روکھی مچ لیے لیکن اگر آپ کو پھر بھی اس کے چوکین ہیں اس کو کسی جلک تیری کسے پکاتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن میں کسی کو ریکومنڈ نہیں کرتا یہ اچھا اس کی رینج جو پیسوں کی ہے وہ بلکل سیم ٹو سیم ہوتی ہے آمروز سے یہاں پھر پچاس آٹھ روپے کم ہوتی ہے دوسرا اس کو اگر آپ بولنیس کروائیں تو اس کا بھی ریشو تقریباً 45% نکلتا ہے گوشت کا اور اس کے آپ بے شک پیس کروا سکتے لیکن نورملی یہ بھی 90% جو ہے وہ فنگر فش یا بولنیس کے لیے ہی اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اسی کے بولنیس ایکسپورٹ بھی کیے جاتے ہیں پاکستان سے تو یہ چھوٹی سے ایک ویڈیو تھی دونوں مسجدوں دونوں مشلیوں کے اپنا حوالے سے امید ہے آپ کو تھوڑا سا اس کا فرق پتا چل گیا ہوگا جو میں بتانی کوشش کر رہا ہوں باقی اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کسی ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو مجھے لازمی بتائیے گا میں اپنی پوری کوشش کروں گا اور واقعی چینل کو آپ بڑا پیار کرتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اس کے لئے جزاک اللہ بڑی مہربانی